اگرزلہ کانگرس کمیٹی نے راہل گاندی کے قابل اعتراض پوسٹر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس پر بی جے پی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا کانگرس کارکنان سری نگر پارٹی دفتر پر جمع ہوئے اور مولانا ازاد روڈ کی طرف مارچ کرنے لگے لیکن ناپولس کی بھاری نفری نے انہیں پیچھے دھکیل دیا سلسلی نگر کے تمام لیڈروں اور کارکنوں نے بی جے پی حکمت کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا نے جو پوسٹر بی جے پی والوں نے نکالے ہیں راہل جی کو راون دکھایا ہے دمسرے کو شیطان دکھایا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بڑی چیپ پولیٹکس ہے میں تم تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہو ایسے پوسٹر اپنے لیڈروں کا مد دکھائی چاہے راہل جی ہو جاہے مہدی جی ہو یہ اچھی بات نہیں یہ بی جے پی کی بہت چیپ پولیٹکس راہل جی کی جو انہوں نے غلط تصویر بنائی ہیں اپنی ناکام یا چھپانے کے لیے بی جے پی آئے جو حربیں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدے کی وہ سب جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں جب سے بھارت جوڑو یاترہ ہوئی ہے بی جے پی کی بوکھلاٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا ایڈرس ہے نہیں یہ بوکھلا گیا ہے ان کی زمین کی شکل رہی ہے اور آنے والے انتخابات میں جو ملک میں ہو رہے ہیں ان کا ایڈرس نہیں ملے گا کہیں لیکن یہ اپنے آپ کو مائنڈ ڈائیورٹ کرانے کے لیے لوگوں کا ڈائیورٹ مائنڈ کرانے کے لیے یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے جب کشمی کے لیفٹرنگ گورنر ملو سنہا نے کہا کہ کپارہ زلے کے لوگ اب سکون کی زندگی گزارے ہیں مختلف پروجیکس پر کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ اگریکلچر اور دیگر متعلقہ شعبو میں بھی کافی ترقی ہوئی ہے اکھروٹ کی پیداوار بھی بڑی ہے اور ہائی ڈینسٹی پر توجہ دی جاری ہے روڈ سمیت دیگر بنیادی دھانچے کو مضبوط بنا گیا ہے انہوں نے زلہ کپارہ میں کئی کاموں کا جائزہ لیا اور افتتاک کیا منوسنہ کا دو روزہ کپارہ دورہ مکمل ہو گیا ہے انہوں نے عوامی محفوظ ملاقات کی اور لوگوں کے مسائل سنے انہوں نے شجرکاری محیمیں بھی حصہ لیا لمبا سا فرطے کیا ہے قانون ویوستہ کی دستی سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کا کامن مین بہت سکون کی جندگی جی رہا ہے اگرکلچر اور الائیڈ سیکٹر میں بھی کافی پرگتی ہوئی ہے یا وہ پیڈی کی پیداوار ہو یا ملک پروڈکسن میں سرپس دستک ہو گیا والنٹ کی پروڈکسن بھی کافی اچھی ہوئی ہے اور ہولیسٹرک اگرکلچر ڈیولپنٹ پلان جو بنایا ہے جب مقسمی پسند ہو اس میں اس بات پر کافی دھیان دیا جائے گا کہ ہائی دنسٹی پلانٹیسن ہو اور ستر پرست عبادی جو اگرکلچر اور الائیڈ ایکٹیوٹی میں جوڑی ہے اس کا جیون سکھ میں ہو انفرلسٹرکچر کے اگر میں بات کروں تو روٹ کے معاملے میں بھی دوہزار ایک کے سنسس کے ادھار پر سبھی گاؤں کوپوڑا جی لے کے روڈ سے جوڑ دیئے گئے ہیں روڈ کنیکٹیوٹی دے دی گئی دوہزار ایکیارہ کے سنسس کے ادھار پر آٹھ گاؤں بچے ہیں جنہیں پرست عبادی کے ادھار پر جوڑ دیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹیبوسن اور ٹرانسمیسن سیکٹر میں بھی پاور میں کام ہوا ہے اور پہلے کی تلنا میں ہماری چھمتہ کافی وردی ہوئی ہے ٹوریزم کی درستی سے بھی اس جلے میں سنیوجی دھنگ سے کام ہو رہا ہے جس سے گت ورسوں کی تلنا میں کافی سنکھیں میں ٹوریسٹ یہاں آیا ہے سامانے طور پر جو مک روپ سے ایک میڈیکل کالیج نیا پرارم ہو گیا ہے جو بہت ہی ونچیت علاقے تھے صدور کے جہاں جانا مسکل لہتا تھا اچھے مہینے جو بند رہتے تھے اور جنہوں نے کبھی اجالہ نہیں دیکھا تھا ایسے اسٹھانوں پر بھی بجلی پہنچا دی گئی ہے سوڑا بجلی اور جل جیون میشن کا کام کافی تیج گرتی سے اس جلے میں سرو ہوا ہے اور ہر پنچائت یا ہر گاؤں ہر گھر تک نل سے جل کی ہو جانا ایک تیس دیسمبر تک پوری کر لی جائے کی موٹے طرف پر ستر پرسے سے زیادہ کام ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جمہو قسمیر پرساسن نے اور یہاں کے جلہ پرساسن نے ایک تو ٹرانسپرنسی بھی لائی ہے پرو پیپول اپروچ رہا ہے اور وکاس کی نئی عبارت یہاں لکھی جا رہی ہے یہ پردھان منتری آواز ہی ہو جانا میں نو ہزار سے زیادہ لوگوں کو یہاں آواز دیے گئے ہیں اس میں ایسے الیجیبول لوگ جن کے پاس اپنی جمین نہیں ہے انہیں پرساسن نے پانچ پرلا جمین اکلوب کرائی ہے تو ایسا کوئی ویوکتی جو الیجیبول ہے پردھان منتری آواز ہی ہو جانا کے لئے اس کی اپنی جمین نہیں ہے تو جمہو قسمیر پرساسن اسے پانچ پرلا جمین اکلوب کرائی ہے یہ پچھلے ورس کے ریل بجٹ میں ماننی ریل منتری جی نے یہاں کے ریل لائن کو لے کر کے تقنیقی سروے سنکشن کیا تھا اور تقنیقی سروے پون ہو جانے کے بعد جب ڈی پی آر سممیت ہوگی تو ہم کوشیز کریں گے اور میں آسواستوں کی نئی ریل پریوجنہ پوپوڑا کو جھوڑے گی اس کی سکرتی ہم نے